جب میں راجنیتی کی بات اور مریادہ کی بات کرتی ہوں تو پھر ہماری ہسٹری میں ایک وہ چپٹر ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ ابھی بھی جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہوا تھا اور وہ ہے ایمرجنسی کا قصہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں خاص کر ینگ یوتھ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں وہ ڈاک چپٹر کے لیے اس وقت کے بارے میں آپ بتائیے آپ دو سال جیل میں تھے آپ کی عمر پیس سال کی تھی اٹھارہ سال کی عمر تھی اسی سمیہ میں جیل گیا تھا اٹھارہ مہینے کے لیے اور اس وقت کے بارے میں بتائیے آپ کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا اس وقت کیونکہ ایمرجنسی کا ہم لوگ بیروت کر رہے تھے آپ سٹوڈنٹ لیڈر تھے اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھا میں ٹیشر ہو گیا تھا لیکن پھر بھی جے پی مومنٹ میں سامل ہوا تھا اور اس سمیہ ساری پولٹیکل پارٹیج نے مل کر اسی ہم کو شو بیس سال کی عمر میں ہی جے پی مومنٹ کا کنوینر بنایا تھا چیلے کا مرجاپور سوان بھدر دونوں ایک چیلے ہوا کرتے تھے اس کا ہم ایک کنوینر تھا تو اس سمیہ ہم لوگ آندولن کرتے تھے امرجنسی کا ویروت کرتے تھے امرجنسی کو لے کر لوگوں کے اندر جاگ رکتا پیدا کرتے تھے کہ کس پرکار سے یہ امرجنسی گھا تک ہے تانہ شاہ پرمیت کی یہ پریشایک ہے یہ بتلاتے تھے لوگوں کو بتلائی جن لوگوں نے تانہ شاہی امپوج کی امرجنسی کے مادنم سے وہ لوگ ہم لوگوں پر تانہ شاہ ہونے کاروپ لگاتے ہیں لیکن جب آپ کو اریسٹ کیا گیا تو پریوار میں ہلچل مچ گئی ہوگی وہ ہلچل نہیں مچی نہیں میں نی نی سادھی ہوئی تھی اور میں گھر پہ ہی لوٹا تھا دن پر کاموں کرنے کے بعد آئے لوگ بتلائے کہ نیشے پولیس فورس آئی ہوئی ہے آپ کو پوچھنا ہے میں نے کہا بلالو انسپیکٹر اور ڈیپٹی ایسٹ پیوار آپ کو آگئے کہیں صاحب آپ کا وارنٹ ہے میں نے کہا بیٹھو آپ لوگ میں بھی اسنان کر لیتا ہوں اور ان لوگ کے لئے بھی میں نے کہہ دیا شاہی اگر کے بھی اسٹھا کرو گاڑی لے کر آئے تھے گاڑی میں بیٹھے چلے گئے رات کو گیارہ ساری گیار بجے یا بارب رات کے رہے ہوں گے جیل چلا گیا اور تین لوگ تھے تنہائی میں رکھا گیا تھا سالیٹری گنفائنٹ لبگ دو ڈھائی مہینے تک بہت مشکل ہوتا ہوگا وہاں پر کوئی مشکل نہیں حوصلہ بلند تھا ادھر سے اکیلے میں نارہ لگاتا تھا ادھر سے دھائی سال لوگ دوسرے کمپاؤنڈ میں تھے وہ لوگ ادھر سے ریسپانڈ کرتے تھے اور وہ لوگ نارے لگاتے تھے اکیلے میں ادھر سے میں بولتا تھا امرجنسی کے خلاف تانہ سا ہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی یہ لگتا تھا تو اس سائیڈ میں کون تھا آپ جانتے تھے ہاں ہمارے اسی جلے کے لوگ تھے امرجنسی کے دوران گرفتار ہوئے تھے بہت ساری پولیٹکل پارٹیز کے لوگ گرفتار ہوئے تھے اور جب آپ کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا آپ کے پاس کیا کتاب یا کچھ پڑھنے کے لیے اخبار آتے تھے کتاب آتا تھا کیا تھا کیسے آپ وقت گزارتے تھے وہاں پر اس سمائے پھوستک ہوگا کچھ نہیں دی جاتی تھی ایک پیتل کا تسلہ ہوتا تھا اسی میں ڈال دی جاتی تھی اور ویسے ہی ہاتھ پر روٹی دی جاتی تھی اور دو لے کر ہم لوگ کچھ دنوں تک جب تک تھا میں وہاں سالیٹری سیل میں اس سمائے تک ہم لوگ کھاتے تھے کچھ سمائے کے لیے ہم لوگ کو باہر بھی نکالتے تھے رات کو پھر بند کر دیتے تھے اس میں سالیٹری سیل میں مہنے وہ کمپاؤنڈ تھا اس میں اور کوئی نہیں تھا ہم تین لوگ تھے لیکن وہ لوگ بھی مجھ سے پہلے ہی شوٹ گئے تھے پر آپ کو دو سال تک کیوں رکھا وہاں سے سنٹرن جل نینڈی مجھے ٹانسر کر دیا گیا جہاں پہ پنڈے جی بھی تھے میں بہت اچھے سواہو کا تھا اس لئے رکھا لیکن آپ کے پریوار نے تو سوچا تھا کہ آپ ایک سال میں باہر نکل آئیں گے یا تین مہینے میں باہر نکل آئیں گے جب دسٹرک جیل مریجاپور سے میرا ٹانسفر ہو رہا تھا سینٹرل جیل نینی کے لئے سائکڑوں پولیس تھی پلیٹ فارم کے اوپر لے کر گئے تھے مجھے لوگ میری باہو گھر میں ملنے کے لئے سواہے تھے لیکن میری ماں نے اس سمیہ بھی کہا تھا آپ کی ماں کا ندھن ہوا وہ تو امرجنسی جب ایک سال سماپت ہونے لگی تو ہمارے ایک شچیرے بھائی ہیں گاجیپور پوستگرڈ کالج میں میتھمیٹکس کے لیکشنر تھے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سال ہو گیا اب تو آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ماں ایک سال کے لئے بڑھ گیا امرجنسی بڑھ گئی تو اسی سمائے اس کے کان جو ہے برین ہے میرے جو گیا تھا اس دن ہسپیٹل میں رہی ڈیتھ ہو گئی لیکن میں آ نہیں سکا اس میں میری لہائی نے بھی مجھے پیرول بھی نہیں دیا گیا کریہ کن کے لئے آپ کو پیرول نہیں دیا گیا بہتے اپنا بال ہو گر جو بھی سرکہ بنوانا تھا سب جیل میں ہی بنوانا تھا کریہ کن کے لئے بھی آپ کو نہیں بھیجا وہ لوگ ہم لوگوں کو پرتانہ سا ہی کاروپ لگاتے ہیں کلپ نہ کریے تو پھر کس نے کیا تھا اپنے گریبان بھی یہاں کرنے ہی دیکھتے ہیں لوگ جو بھائی ہوگا رہا تھے پریبار میں ان لوگوں نے کیا ہے آپ بھی نہیں پہنچ پہا ہے آپ مل نہیں سکے ستائیس دن تک ہسپیٹل میں تھی بری نمیری جونے کے بعد ماتا آنند بھئی ہسپیٹل وارانسی میں پھر بھی نہیں دیا کس نے مانگا تھا آپ کے لئے رہائی کے لئے کسی نے اپیل ڈالی تھی میں نے لوگوں نے کوشش کی کچھ سبے کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنی ماں کو دیکھ لے نہیں دیا